بڑی عدالت میں الیکشن سے متعلق بڑا کیس عدالت عزمانے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا جیو جسٹس پاکستان عمر عطابدیال کی سرباہی میں جسٹس ایجازل احسن اور جسٹس منی بختر پر مجتمل سپرین کورٹ کے تین ڈپنی بینچ نے کیس کی سماعت کی پاپاکہ حکومت نے انتخابات کیس میں اپنا جواب جمع کرایا اور ٹیلک انصاف کے درخواست مسترد کرنے کی استعداد کی حکومت نے کہا کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے فیصلے کے بعد ٹی ٹی آئی درخواست موقع کی جائے سپرین کورٹ کے جو ججز الیکشن کیس کو نہیں سن سکے ہیں انہیں نکال کر باقی ججز پر مشتمل بینچ بنایا جائے بیٹی کے وکیل فاروق ایچ ڈائک نے کہا کہ ہم نے بائیکارٹ نہیں کیا کارروائی کا حصہ بننا چاہتے ہیں یہ جسٹس نے کہا کہ اخبار میں تو کچھ اور لکھا تھا بائیکارٹ نہیں کیا تو لکھ کر دیں جسٹس مونیب نے روانس دیئے کہ آپ ایک طرف بینچ پر اعتراض کرتے ہیں دوسری طرف کارروائے کا حصہ بھی بنتے ہیں ایٹرامی جنرل نے درخواست کی کہ حساس معاملہ ہے سیکیورٹی معاملات پر ان کیمرہ سماک کی جائے جسٹس نے کہا کہ کوئی حساس کیس سامنے آئی لیچیمبر میں سن لیں گے فورسز کا معاملہ صرف آرمی کا نہیں بلکہ نیوی اور ائر فورس کا بھی ہے بڑی فورس مصروف ہے تو نیوی اور ائر فورس سے مدد لی جا سکتی ہے سیکیورٹی دفاع، لیفٹین جنرل ریٹائر محمود ززمہ نے کہا کہ پنجاب میں سیکیورٹی حالات سنگین ہیں ریزر فورس موجود ہے جسے مقصود حالات میں بلائے جاتا ہے اس لیے وقت درکار ہوتا ہے کیف جسٹس نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ آٹھ اککتوبر کو کیسے سب ٹھیک ہو جائے گا ایلیکشن ڈیوٹی کے لیے کمنٹ اہلکاروں کی ضرورت نہیں ہوتی ایلیکشن کل نہیں ہونے پورا شلول آئے گا عمنات صاحب کے وقیر علی زفر نے کہا کہ سیکیورٹی اہلکار صرف ایک دل کے لیے چاہیں سیکیورٹی کا ایشو تو ہمیشہ رہے گا ریٹائر لوگوں کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں جسٹس اجازل ایسر نے کہا کہ یہ مثال بن گئی تو ہمیشہ مالی مشکلات پر ایلیکشن نہیں ہوا کریں گے جسٹس نے رواز دیئے کہ قانون کسی کو ایلیکشن منطبی کرنے کا اختیار نہیں دیتا عدالت ہی ایلیکشن کی تاریخ آگے بڑھا سکتی ہے عدالت نے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا